جتنے بھی ٹرانسپورٹ نشوز ہیں اس کو جلدہ جلد مکمل کیا جائے اور جلدہ جلدہ اور اس طرح کے منصوبے لائے جائے جس سے پبلک کا سفر آسان ہو سفر بہتر ہو اور جن بسوں کو ابھی آپ بھی اس پہ سفر کریں گے یہ دنیا میں کسی بھی ترقی آفتہ ملک میں کسی بڑے بڑے ترقی آفتہ ملک میں اس سے بہتر بسیں نہیں چلتی یہ بہترین بس سروس ہے سستے میں سستی بس سروس ہے اور اس میں جدید ٹیکنالوجی کی ہر چیز موجود ہے تاکہ لوگوں کو ہر وہ سہولت مل سکے کراچی کے شہریوں کو جس کے وہ مستحق ہیں تو یہ چند گزارشات تھیں اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ سہیستلیدی صاحب دو الفاظ کہیں پھر سہیستلیدی صاحب دو الفاظ کہیں گے میں سندھ گومنٹ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں سندھ گومنٹ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کے اندر ایک اور بس سروس کا آغاز کیا اس کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت تھی کیونکہ کراچی کو عبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس طرح کی ریپڈ بس سروس کی ضرورت ہے اس کو اور ایکسٹینڈ کر کے دور دراز کے علاقوں میں لے جائے جائے تاکہ کراچی میں جو مہنگے گھر ہیں لوگ باہر کی طرف جائیں اور ٹرانسپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آسانی سے شہر میں کام کرنے کے لیے آ سکیں تو یہ بہت زبردست طوفہ ہے اور اس کو مزید ایکسٹینشن کی ضرورت ہے سیم ہمارے کراچی کے اندر ایسے ہی ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے جیسے بمبئی کے پاس ہے اور ہمیں اس کو کوپی کرنا چاہیے اور وہ اپنے پاؤں پر چلتا ہے اس کی اپنی جو ہے وہ انکم کے ذرائے ہیں تو ہمیں اس کو کوپی کرنا چاہیے اور انشاءاللہ سندھ گومنٹ یہ کرے گی اور اس کو اور مزید ایکسٹینشن دیں گے جس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا میں ایک بار پھر جو ہے وہ سندھ گومنٹ کو مبارک بات پیش کرتا سعید زینی صاحب میں بس مقتصرا کراچی کے شہریوں سے گزارش کروں گا کہ حکومت سندھ شہریوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تاخیر ضرور ہوئی ان پروجیکٹس میں لیکن بالاخر پہلے پیپس بس سرویس اور اس کے بعد یہ عبدالستاریدی لائن کا آغاز آج ہو رہا ہے کراچی کے شہریوں کو ان بسوں کا اسی طرح خیال لکھنا چاہیے جس طرح وہ اپنی کسی ذاتی پراپرٹی کا رکھتے ہیں یہ بسز جو ہیں وہ لوگوں کے پیسوں سے لوگوں کے ٹیکسس کے پیسوں سے لی گئی ہیں ان بسز کو آپ جتنا اچھی طرح سنبھال کے رکھیں گے ان کا خیال کریں گے یہ زیادہ عرصہ چلیں گی اور یہ سہولت کراچی کے شہریوں کو دیں گی اور اگر بدقسمتی سے ان بسوں کو شہریوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اگر کسی اور نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور لوگوں نے اس کو نہیں روکا یا ان کی نشاندہ ہی نہیں کی تو آلٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا وہ شہریوں کا ہوگا وہ ایک اچھی بس رس سے جو ہے وہ پارے ہو جائیں گے اور سہولت ان کو محسر نہیں ہوگی تو میری گدارش ہے یہ آپ کی بسیں ہیں آپ کے لیے ہیں ان کا خیال کریں ان کا فائدہ اٹھائیں تاکہ یہ دیر تک چلتی رہیں اور مزید بسیں بھی آئیں اور سندھ حکومت کی حسنات دائی بھی ہو تاکہ ایک اچھی سہولت لوگوں کو ملتی رہیں بہت شکریہ اچھا جیساں یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت باری باری اس وقت سکرٹیمنٹ 20 سوزادہ بسیں آ چکے ہیں شہر میں پہلے تو یہ تھا کہ جو پرائیویٹ بسیں چل رہی ہیں سیدہ انتہائی خراب بسیں چل رہی ہیں ان پر پر بندی لگا دیجئے کیونکہ اچھی خاصی دارتے بسیں آ چکی ہیں بندی خلاص کروائی کا کوئی بس کریں چونکہ بہت لوگ پریشان ہیں بیزل کے ڈرم رکھے وہ اندر جو ہے وہ لیکن جیساں مہرز کرلوں کراچی کو بہت زیادہ اور بھی بس سرویسز کی ضرورت ہے اور مزید بسز کی ضرورت ہے لیکن اس وقت کراچی میں کوئی پانچ ہزار سے زیادہ جو بسیں وہ چل رہی ہیں اور جس میں آپ نے باقی بسز کا بھی ذکر کیا ہم ہماری پرائیٹی یہ ہے اور میرے خود تمام ٹرانسپورٹ حضرات سے بات کیے ان کو مختلف آپشنز دی ہیں میں نے کہا جی اگر آپ لوگ خود اس طرح کی بسز لے کر آنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کی اس میں ہر صورت میں مدد کرے گی آپ کو اگر لون چاہیے تو بینکس کو ریفر کرے گی آپ کو لون دیں اگر آپ خود اکیلے افورڈ نہیں کر سکتا آپ کو کنسوشن بنائے اس میں آپ کو گورنمنٹ فائدہ دے گی اگر آپ کو گورنمنٹ سے سبسٹی چاہیے اس طرح کی بسز کوئی بھی پرائیوٹ بزنسمن لے کر آنا چاہے کوئی ٹرانسپورٹر لے کر آنا چاہے کوئی انویسٹر لے کر آنا چاہے گورنمنٹ ان کو فیسلیٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے ہم چاہتے ہیں کہ نا صرف کراچی پر پورے سندھ بھر میں جگہ جگہ گلی گلی اس طرح کی بسز یا اس سے بہتر بسز جو ہیں وہ چلیں دیکھیں جی اس وقت لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سید ناصر حسین شاہ صاحب اس کو چلا رہے ہیں اور ناصر حسین شاہ صاحب اپنے پیرویٹی کی بیسز پر جو جو روٹس تھے جہاں پہ اس وقت یہ برساتوں کے بعد پرابلمز ہوئے تھے وہ روٹس بن رہے ہیں میرے پاس ڈیلی کی بیسز پر میں ابھی بھی اگر آپ موبائل چیک کر رہا ہوں کہ میں ڈیلی آٹھ دس پکچرز آتی ہیں کہ سنسر حسین شاہ صاحب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان سڑکوں کو بنا رہا ہے دن رات جو ہے ان سڑکوں پر کام مربط کا چل رہا ہے وہ ایڈیاز بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ خود بھی میرے خلال تک کرایچی میں ان چیزوں کو ووچ کرتے ہوں گے تو ہماری وزیراللہ صاحب نے یہ کہا تھا کیونکہ ہم نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے گزارشات کی تھی چند روڈز ایسے ہیں جو کہ برساتوں کے بعد خراب ہو گئے وہ بسیز کو رقصان پہنچا سکتے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر کوئی ڈیڑھ ارب روپے میرے خیال سے لوکل گرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ آپ لوگ کام شروع کریں اور جو پیسے ہوں گے مزید بھی ذرکار ہوں گے ہم دیں گے لیکن ان تمام روڈوں کو موٹرپل کریں تو سارے موٹرپل روڈ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساری جتنی بھی بس سرویسز ہیں آپ کو وہاں روڈ بھی اچھے ملیں گے بسے میں چملیں گے لیکن چطہ صاحب نے ایک بات کہی کچھ کمپلینڈ یہ بھی آ رہے ہیں کچھ لوگ جو بسوں میں بیٹھ کر تھوڑا بسوں کو ہلکی بھول کی شرارت کرتے ہیں ہمیں ریکویسٹ یہ ہوگی یہ جیسا صاحب نے کہا یہ آپ کی بسے ہیں اس کو وہ پتا ہے چلے کسے کیا ضرورت آپ کو میڈیا سے بھائیں میں اس کا دوں دیکھیں یہاں پہ کبھی اکتا دکھا شکایت آتی ہے نا اب ان کو اڈریس کرتے ہیں ابھی ہم نے ایک ان کو سختی سے جو ہمارے آپریٹر ذہن کو کہا ہے کہ ایک دو بسوں میں شکایت آئی دی کرایا وہ ایک جیسا لیا گیا لیکن ہم نے ان کو باؤنڈ کیا کہ جو گرمنمنٹ نے تیہ کیا وہ کیا جائے کیونکہ اگر کرایا کانٹریکٹر کم لے رہا ہے تو کونٹریکٹر احسان نہیں کر رہا کیونکہ گرمنمنٹ نے اس کو پوری سبسیڈی بھی ہوئی ہے باؤنڈ کیا ابھی پہلے بات کرتے ایک بات سر یہ منصوبہ 2016 17 میں مکمل ہونا تھا کیا وجوہ تھے اس میں دیر کیوں ہی دیکھیں میں بتا دوں ایک بات یہ اچھا سوال آپ نے کیا کہ سب کوئی شکایت ہوتی کہ گرمنمنٹ پہ شروع بھی کر دیتے کوئی بھی سڑک بنی ہوتی ہے نا تو اس میں ایک ایجنسی انوال نہیں تھی اس میں پی ٹی سی ایل انوال تھا اس میں کئی ایلیک انوال تھی اس میں سوئی گیس تھی اس میں واتر بور تھی اس میں کیم سی تھی دس اداروں کے جو لائنز ہیں ان روڈوں پہ جا رہی ہوتی ہیں پھر گرمنمنٹ کو ریکویس کر رہی ہوتی ہے کہ جی آپ اس کو ہٹائیں پھر وہ کہتے جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جگہ سے جا چالان پہ کر رہے تو وہ ایک process ہے جو بڑھتا جا رہا رہی جو ریڈ لائن پہ کام رہا ہے اس پہ ہم نے چار مہینے پہلے پیسے پہ سکتے رہے سکتے رہے سکتے پانی کے منصوبوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف سکتے آنکریب میں شہریوں کے مشکلات کو کام کرنے پانی منصوبے پر چاہ گام بلکل اس وقت کے فور پہ بھی کام چل رہا ہے اس کرتے ہیں لوگ سیاست کرتے ہیں چیز میں اماندار سے بتاؤ کہ جس طرح پاکستان پارٹی سکتے سکتے ایک پروجیکٹ کو ڈلے ضرور ہو رہے چیزیں 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 مختلف بجو 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 رہی ہیں ایک ایک پروجیکٹ سکتے کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سمجھتا دیکھیں بات سنیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بسیں آپ کے سامنے موجود ہے سوال کے چیز ماشاء سب سے بہتر چیز دنیا کی بہترین فسیلیٹیز میں دیکھ فسیلیٹی آج کراچی کو مویا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ جو پروڈ دیکھیں اس پروڈ میں ایک سائی ڈی کمپنی بنی ہوئی جو گرین لائن کو بھی دیکھ رہی اور لائن کو بھی دیکھ رہی ہے ایک پروڈ سکریٹی کمپنی کو سکریٹی گارڈ کو سکریٹ بھی کریں گے دوسرا سوال آپ کا تھا سب سب سوال کیا یہ پوری سب چنچی والے کو بولیں روڈ کرو سوال روڈ کرو آب ایر کنڈیشن بس 20 روپے میں اور 15 روپے میں 10 روپے میں آپ جو ہے وہ آویل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100% سب 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 یہ جو بھی پیسے جو آپ کرنٹ ڈیزل آپ خرچ روپے روپے دیکھے جی بلکل آپ بات سہیے ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے ہے کہ ہم اس کو آپس میں انٹیگریٹ کریں اس کو ملائیں آپس میں اور جن لائن کو جو اب دوسرہ دیدھی لائن کو گرین لائن سے تو ایک تو ہم لوگ اس کو انقریب اس میں کوئی نہ کوئی سرویس ہم شروع کر لیں گا ہم پیپلز بس سرویس اس مسنگ پیپ اس پیس کے لیے شروع کر دے ایک یہ بھی آپس میں ہم خور کر رہے ہیں دوسرا آپ کا سوال تھا ریڈ لائن وہ میں خلاف ریڈ لائن کے لیے کر رہے تھے یا پیپلز بس سرویس کی بات کر رہے ریڈ لائن جو ہے اس پہ کام شروع ہو گیا وہ ایشین ڈیولپنٹ بینک کی بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں پیپلز بس سرویس کی اس کو آپ کہہ رہے ہیں ریڈ لائن وہ پیپلز بس سرویس ریڈ لائن الگ ہے پروجیکٹ آہ وہ پیپلز بس سرویس ہے اس پہ میں نے کہا کہ کچھ روٹس پہ جو ہے اس وقت ریپیر کا کام چل رہا ہے ریابیلیٹیشن کا کام چل رہا ہے جیسے ریابیلیٹیشن سٹارٹ ہوگی لیکن ہم نے اس کے بات اور ابھی شاید ہم منڈے کو یا ٹیوز دے کو ایک اور روٹ بھی پیپلز بس سرویس کا شروع کرنے والے ان کا سب سب پہلیار کرنے والے ان کا سب سب پہلیار کر رہا ہے ان میں پی ڈی اے میں ریپورٹ دینی آئے ان میں انہوں نے سکمبر شاہدار کوٹر ایک ایرپورٹ کے حضر میں آپ جو کا بتاثر کرا رہے ہیں فردکہ رکم توان جاری کیوں کہ اٹیپلز بس سرویس ان کے باردکہ رکم نے کیا ہوا نواب شاہ دلے کے جاری جو بھی ڈیپٹی کمیشنرز کو پیسے چیف سیکسری صاحب ریلیز کر رہے وہ ڈیپٹی کمیشنرز آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے حوالے سے کی جاتا ہے اور جن ڈسکس کا آپ نے نام لیا ان کی پاپولیشن بھی دیکھ لیں کہ کہاں پہ کتنی پاپولیشن ہے اور دوسری بات کہ جبتہ ڈیپٹی کمیشنرز صاحب نے کلیرلی کہہ دیا جس ڈیپٹی کمیشنر کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہو اس کے لیے ریابیٹیشن کے لیے وہ گورنمنٹ آف سن کو ڈیمانڈ بھیج سکتا ہے گورنمنٹ آف سن کو ان کی ڈیمانڈ کو چیک کر کے انتو پیسے نہیں لیز کرتے ہیں سری صاحب یہ بتایا جو یہ کہ پرائیوٹ بک پر ویسے لیں دیکھیں جیب آلماس جتنے بھی بڑے روٹس سے جہاں پر پھر اکام تک گورنمنٹ آف سن نے سن لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اور خیمسی نے ان ساری جگہوں پر کام شروع کر دیا اور انشاءاللہ تالہ بہت جلد یہ پروجیٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے دیکھیں جی ایک اس کے قانون بنے ہوئے ہیں اب اس میں پھر ٹریفک پولیس کو ہے کہ جہاں پر اوور لوڈنگ کر رہے ہیں جو پرائیوٹ بس سردس والے آپ پر رہے ہیں جو پرانی بسے چل رہی ہیں ان پر چالان کیے جا وہ چالان بھی ہوتے ہیں شکریہ شکریہ مجھے اچھا اب آپ دوستوں کو بھی گزارش ہے جو اس بس میں سفر کر سکے پہلا ٹرپ پھر یہ تو آسکتے ہیں